ہمارے اپیسوڈ کے اندر ہم نے پہلے کئی لوگوں کو ایسے بھلایا ہے جو کہ بڑے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ اپریسییشن ملی نہیں ہے اپنی زندگی میں کبھی ہمارے یہاں کی ایکٹریس ہیں ان کو لا کے بٹھانا شروع کیا اور پھر وہاں پہ ان سے جو باتیں کرنا شروع کی وہ پیور کمرسیلائزیشن کی طرف جا رہی تھی لوگ ہیں آتف اتنے لوگ ہیں جو کام اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی ریالائزیشن نہیں ہے اپریسیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ ان کو وہ پلیٹفارم دیا جائے کہ وہ اس پلیٹفارم سے اپنے آپ کو ریلیٹ کریں اور اس کے بعد اس چیز کا پارٹ بننے کی کوشش کریں سٹوری ہر بندے کے پاس موجود ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اس سٹوری کو لے آگے سامنے لوگوں کو بتاتے ہیں ایک اچھی چیز بھی اگر خراب طریقے سے بتائی جائے تو اس کی ویلی ہوتم ہو جاتی ہے صرف بیلو دو بیلٹ باتیں کروں بکاوز مجھے ویوز چاہیے یہ کام میں نہیں کر سکتا ویوز ملیں نہیں ملیں لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا یہ پاڈکاسٹ لوگوں کا وہ چہرہ دکھانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں کہ جس کے اندر وہ چہرہ نظر آیا کہ جو پہلے نہیں دیکھا گیا ان کی برائٹر سائیڈ بھی تو ہے نا یار ان کی پوری لائف جرنی کو میں دس منٹ میں اگر ریپ اپ کر دوں تو یہ ان کے ساتھ نائن سافی ہے السلام علیکم everyone i hope you all are doing great عام آدمی آزر ہے عام آدمی پوڈکاسٹ کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آج کا اپیسوڈ کچھ سپیشل اس وجہ سے ہے کہ ایک تو اید کا موقع ہے سب سے پہلے میری عام آدمی فیملی کو میں اید مبارک کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے اندر آپ لوگ ہوسٹ کسی اور کو اور گیسٹ مجھے دیکھیں گے اور ہم بات کریں گے عام آدمی کے بارے میں عام آدمی کے پیچھے سوچ کیا تھی اور اس عام آدمی کا مقصد عام آدمی پوڈکاسٹ کا مقصد کیا ہے تو i hope یہ conversation آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی چھوٹی سی conversation ہے لیکن یہ کہ meaningful ہے اور جو لوگ ہماری فیملی کا حصہ ہیں ان کو سمجھنا اس conversation کو اور اس کے ذریعے جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کو بہت ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا اپیسوڈ اسلام علیکم کاشف وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بتائیں کاشف آج کا اپیسوڈ جو ہے ہم نے specially اسی لیے create کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے بارے میں جانے عام آدمی کے بارے میں جانے تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں یر دیکھیں عام آدمی کے بارے میں جاننا تو ضروری ہے میں تو کوئی ایسی celebrity ہوں نہیں جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہوں یا جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہوں تو خیر بہرہ اپنا introduction تو میرا یہ ہی ہے کہ I'm a pure karachiite karachi میں پیدا ہوئے اور گلشن اقبال میں میری پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد پورا بچپن اور جوانی اور اب بڑھاپے کی طرف اسی area میں ہم پل بڑھ کے جوان ہوئے karachi کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور جس طرح ایک pure karachiite کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح ایک گزاری تھی ہم نے بھی زندگی اپنی اور تین بھائی ہیں ہم لوگ ایک میں اور ایک آپ ایک اور اور بس یہ شروعات تھی ساری اور اس کے بعد پڑھا لکھا جتنا پڑھ سکتے تھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق تھا نہیں لیکن جتنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی تھی وہ کی اور اس کے بعد بس پھر وہی جو ایک نارمل آدمی کی لائپ ہوتی ہے سکول کالیج انیورسٹی یہ بتائیں میرا تھا کراچی پبلک سکول وہاں سے میٹرک کر کے ہم نکلے اس کے بعد کالیج میں آئے گورنمنٹ کومرس کالیج پھر وہاں سے پڑھا اس کے بعد پھر ایم بی اے کیا اکراغ یونیورسٹی سے اور بس اس کے بعد پھر وہی جو ایک نارمل آدمی کی لائپ ہوتی ہے جس طریقے کی غمیں روزگارک کی تلاش اور پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اور اب اپنی 45 ایئرز اپنی عمر کے میں گزار چکا ہوں بہت سارے چیزوں سے اپس این ڈاؤن سے گزرے بہت ساری چیزوں کو دیکھا اور پروفیشنلی بھی اور کافی کافی دماغ جو ہے وہ شہر نے کافی اچھا بلٹ اپ کیا اچھے لوگ ملے اچھے دوست بنے تو اچھے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے زندگی آج ایک ایسے ٹائم پہ کھڑی بھی ہے ایک ایسے مقام پہ آگئی ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ بھائی چلو زندگی اچھی گزری ہے ابھی تک یعنی کہ پیور کراچی آئیٹ پیور کراچی آئیٹ پیور کراچی آئیٹ یعنی گھٹکا اٹھکا بھی کبھی کھایا ہوا زندگی میں یار نہیں ایسی ایسی چیزیں تو ٹرائے کرنے کی کوشش بھی نہیں کی انفیٹ کبھی بٹ یہ کہ ایسے لوگوں کی صوبت میں ضرور رہے جو کہ گھٹکوں کی طرف اور پان کی طرف جن کی رغبت رہتی تھی بٹ یہ کہ اپنے اطراف میں یہ ساری چیزیں دیکھیں لیکن ان چیزوں میں کبھی گئے نہیں صحیح کیونکہ وہ ہم ایسی ایٹ کرتے ہیں کراچی کو جو ہے گھٹکے سے حالی ایسا نہیں ہے میرا یہ ماننا نہیں ہے کیونکہ گھٹکے تو جو ہے پنجاب میں بھی کھائے جاتے ہیں تو ان کو ایسی ایٹ نہیں کرتے کراچی کو کرتے ہیں خیر اینیوی تو آپ مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عام آدمی کون ہے یہ عام آدمی کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے عام آدمی کا بسکلی مجھے ایڈیولوجی بتائیں کہ اس کی ایڈیولوجی کیا ہے یر عام آدمی کا جو کونسپٹ ہے نا وہ اصل میں میرے دماغ میں ابھی کام تو ہم لوگوں نے ابھی شروع کیا لیکن یہ جو آئیڈیا میرے دماغ میں آیا تھا آج سے تقریباً تین سال پہلے آیا تھا اور یہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس طریقے پہ اس کام کو میں نے کرنا نہیں تھا انیشلی لیکن اب ایک اپیسوڈ کرنے کے بعد یا ایک ایک دفعہ کیمرے کو فیس کرنے کے بعد آئیڈیا ہوا کہ جس طریقے سے ہم کرنا چاہ رہے تھے کام وہ بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا اس میں لوگوں کو انگیج کرنا بہت مشکل تھا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس عام آدمی کے حوالے سے لوگوں کو سمجھنی ہے نا وہ یہ کہ عام آدمی بیسکلی ہے کون ایک ایک پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ عام آدمی فرسٹ آف آل میں ہوں ٹھیک ہے اور اوبیسلی یہ میرا جو فیس ہے یہ عام آدمی کا فیس ہے اور عام آدمی کے پاس جو گیسٹ آتے ہیں وہ وہ بھی عام آدمی ہو سکتے ہیں یا عام آدمی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی ایک سٹوری ہوتی ہے جس طریقے سے وہ رائٹ فرم در سکرچ انہوں نے چیزوں کو شروع کیا اور ایسے لوگ جو چیزوں کو بالکل زیرو سے شروع کر کے ایک مقام پہ پہنچے ان لوگوں کی سٹوری بتانا کہ وہ ان لوگوں نے کس طریقے سے سٹرگل کی ان کی لائف جرنی کیا تھی اب کیا کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ان کا کیا پلان ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ معاشرے میں بڑی نیگٹیوٹی ہم لوگ دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستانیوں کے حوالے سے پاکستان کا صرف یہی ایک ایمیج نہیں ہے پاکستان اور پاکستانی یہ جو چہرہ ہے اس کو لوگوں نے اسوسییٹ کر دیا ہے نیگٹیو باتوں کے ساتھ نہ کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کی ہیں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں لیکن وہ نہ انفرچنیٹلی وہ لائم لائٹ میں آئے نہیں ہیں تو عام آدمی کا جو کونسپٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یہاں پہ بلائیں ایسے لوگوں سے ہم بات کریں جو کہ جو کہ ہیں عام آدمی لیکن انہوں نے کوئی بڑی چیز اپنے کیریئر میں کر لی ہے یا اپنی زندگی میں کوئی انہوں نے ایسی چیز کر دی ہے جیسے ہمارے اپیسوڈ کے اندر ہم نے پہلے کئی لوگوں کو ایسے بلائے ہے جو کہ بڑے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ اپریسییشن ملی نہیں ہے اپنی زندگی میں کبھی ان کے پاس وہ لوگ پہنچے نہیں جن لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے وہ اس طریقے سے لائم لائٹ میں نہیں آسکے تو اس طرح کے لوگوں کو ہائلائٹ کرنے کا سب سے بڑی چیز ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گیسٹ آپ کے پاس آتے ہیں وہ وہ عام آدمی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک تھوڑی سی تھوڑی سی مسکنسپشن تھی کہ جو گیسٹ آپ کے پاس تو عام آدمی عام خاتو نہیں ہے وہ تو اس سے پہلے بھی آپ کے ایک اور گیسٹ آ چکے ہیں دو تین وہ عام آدمی نہیں تھے مرلہب کہ انہوں نے اپنے کریئر میں بڑا اچھا وہ کٹ لیا تھا they are doing very good in their in their careers تو وہ وہ ایک مسکنسپشن تھی کہ بھئی یہ تو عام آدمی نہیں ہے تو پھر عام آدمی کون ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی is you میں ہوں عام آدمی اور دیکھیں بیٹھے ہیں as a guest وہ آج ایک خاص لوگ ہیں انہوں نے اپنا start جو کیا تھا وہ zero سے کیا تھا تو وہ zero سے لے کے آج وہ جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کی جرنی کس طریقے سے لوگوں کو سننی چاہیے لوگوں کو بتانی چاہیے یہ ایک میسیج ہے جو ان کی life journey کے through لوگوں تک جانا چاہیے کہ بھائی اس نے بھی محنت کر لی تو یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں اور اور اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کافی لوگ podcast کر رہے ہیں کافی لوگ اس طریقے سے لوگوں کو invite بھی کر رہے ہیں لیکن اصل میں مقصد جو یہ ہے کہ لوگ commercialization کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں جانا چاہیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اچھی بات ہے کہ مطلب اس کی طرف میں آپ کے پاس آؤں گا یہ جو میں ہیں کچھ میرے پاس سوالات جس میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ تو ابھی فیلحال عام آدمی koncept کو مزید تیار کرتے ہوئے اگر میں یہ بولوں کہ جو بھی اگر بس گیس آتے ہیں ان کے پاس جو عام آدمی کے سوالات ہیں وہ آپ کے ثرو آپ ان سے پوچھتے ہیں ایسا ہی ہے چاہ رہے جیسے ایک سیلیبریٹی آیا میرے پاس تو اگر کوئی سیلیبریٹی آگے ادھر بیٹھتا ہے تو ایک عام آدمی اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں اپنے آپ کو عام آدمی کہہ رہا ہوں تو وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی ایزا عام آدمی عام لوگوں کے درمیان گزاری ہے اور ایک سیلیبریٹی کو یا ایک ایسی پرسنیلیٹی کو جو کہ بہت ہائی فائی ہے یا بہت مشہور ہے اس کے بارے میں لوگ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں کیا جاننا چاہتے ہیں وہ سوال میرے موہ سے نکلیں گے اور اس کا جواب وہ سیلیبریٹی دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل یہ بات سمجھ آتی ہے تو نیکسٹ اپ میں جہاں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج کل جو یوٹیوب پہ کام ہو رہا ہے مطلب ابھی پاکستان میں جو ہے پوڈکاسٹ اب بننا شروع ہوئی ہیں بٹ اتنی آویرنس نہیں ہے لوگوں کو نا تو ابھی جو کرنٹلی پوڈکاسٹ سپیس میں کام ہو رہا ہے یا چلیں پھر آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں کہ جو وہ ہوتے ہیں ہمارے کیا نا یوٹیوبرز باقی جو یوٹیوبرز ہیں جو کہ چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں اپنے ویلوگ ٹائپ بناتے ہیں ان کے میں بعد میں آتا ہوں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ جو پوڈکاسٹ سپیس پہ کام ہو رہا ہے باکستان میں اس میں آپ کا عام آدمی کیا ویلیو ایڈ کرے گا ملہب آلیڈی لوگ کام کر رہے نا تو عام آدمی کیا اس میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرے گا یر آتف دیکھو بڑی جو ہے نا وہ ہماری جو سوسائٹی ہے جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں نا وہاں پہ اس طریقے کی چیزوں کا آنا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کیا وہ چیزیں جس مقصد کے لیے آ رہی ہیں یہ چیز سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ پوڈکاسٹ تو کوئی بھی بندہ بیٹھے گا ایک بندے کو بٹھا لیا اس نے سامنے اگر کوئی لنکس ہیں کوئی اچھا مشہور بندہ بھی آ گیا پوڈکاسٹ بن گئی ٹھیک ہے اس پہ ویوز بھی آ گئے لوگوں نے دیکھ بھی لی واوا بھی ہو گئی ہو سکتا ہے وائرل بھی ہو گئی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کو میسیج ہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک عام آدمی جب بات کرتا ہے وہ جو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ اس چیز کو کیسے لے کے جاتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جس طریقے سے اس وقت ابھی کام کر رہے ہیں لوگ میں نے یہ چیز اس وقت ریلائز کی جب میں نے لوکلز اور انٹرنیشنل لوگوں کی پوڈکاسٹ دیکھنا شروع کی یہ آج سے تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے میں بھی دیکھتا تھا مجھے بھی ایک ضرورت ایک فیل آتی تھی کہ یار یہ جو کام کر رہے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ اس طرف کیوں نہیں سوچ رہے ایک عام آدمی کے لئے کیوں نہیں سوچ رہے کوئی سیلیبرٹی لا کے بٹھانا کوئی جرم نہیں ہے بٹھائیں آپ بلکل اس سے بات بھی کریں لیکن وہ سیلیبرٹی بیٹھے اور بیٹھ کے بات کیا کرے گا ٹھیک ہے اب میں ایک چھوٹی سی ایکزیمپل دیتا ہوں لوگوں نے ایک ہمارے ہیں کی ایکٹریس ہیں ان کو لا کے بٹھانا شروع کیا اور پھر وہاں پہ ان سے جو باتیں کرنا شروع کی وہ پیور کمرشلائزیشن کی طرف جا رہی تھی اب وہ کمرشلائزیشن جو ہے وہ سب کے لئے امپورٹنٹ ہے پیسہ آنا پیسو کیمانا یہ کام اسی لئے کر رہے ہیں لوگ لیکن اس کام کو کرنے میں جو ریسپونسیبیلٹی آپ کے پاس ہے اگر آپ اس ریسپونسیبیلٹی کو اون نہیں کر رہے تو پھر وہ پرپس سرنی ہوگا اور یہی وجہ تھی کہ مجھے وہ ونڈو ملی کہ میں نے وہاں سے سوچ کے اور اس کے بعد پھر میں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ نہیں یہ چیز کو اوپر آنا چاہیے ہمارے انسنگ ہیروز کتنے کتنے لوگوں کو ان کے نام یاد ہوتے ہیں کتنے لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں پانچ منٹ کی کوئی کلپنگ ان کو مل جاتی ہے اتنے لوگ ہیں آتے ہیں اتنے لوگ ہیں جو کام اتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی ریلائزیشن نہیں ہے اپریسیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس یہاں پہ آکے ایک گیس بیٹھا جو کہ ایڈیوکیشن جس نے سکول اپنا ایک کھولا ہے اور لوگوں کو بچوں کو فری تعلیم دے رہا ہے وہ بچہ ایک ایسے ایسی جگہ پہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ایک ایسی جگہ پہ سکول کھولا ہے جہاں پہ اس کو لوگوں کو گھروں سے سکول زبردستی نکال کے لانا پڑتا ہے بہت بڑا کام ہے لوگ نہیں سوچ رہے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں تو پھر آپ کی ویورشپ تو اس میں ہٹ ہوگی کیونکہ لوگ تو جو ہے 3 to 1 پھر لے دیکھتے ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ کیوں نو سکرول کرتے ہیں جن کو پانچ منٹ میں ان کو کوئی ہسی آ جائے یا کوئی چیپ جو کر رہا ہو یا کوئی ایسی جو ہے عام طور پر میں بات کر رہا ہوں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ہسی آ جائے سب کچھ جتنا یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فرمز پر آپ کو چیزیں مل رہی ہیں یہاں پہ آپ یوٹیوب دیکھ لو آپ انسٹا دیکھ لو آپ اور دوسرے پلیٹ فرمز دیکھ لو یہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیکن مقصد یہ ہے کہ میں جب کبھی بھی یوٹیوب کھول کے بیٹھوں یا میں جب کبھی بھی سوشل میڈیا پیٹھوں میں ہر وقت تو ہسنے کے لئے نہیں بیٹھوں گا میرا کام ہر وقت تو ہسنے نہیں ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو آرڈینس ہے وہ نیش آرڈینس ہے یعنی کہ جیسے میں یہاں پہ ایک بھندہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اکبر چودری بڑا اچھا کمیڈین ہے لیکن جو اس کی آرڈینس ہے وہ میرے حساب سے بہت زیادہ نیش آرڈینس ہے وہ چھچورہ مزاق بہت زیادہ نہیں کرتا اسی وجہ سے جو اس کی جو اس کی فالوئنگ ہے یا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کے فین وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن he is doing a wonderful job تو کیا میں اس سے آپ کو تھوڑا compare کر سکتا ہوں کہ آپ کی آرڈینس ہمیشہ نیش ڈاؤن ہی رہی گی مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ وائرل content شیئٹ آپ کا کبھی بھی نہ ہو ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتے بلکل بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عام آدمی ہے یہ آج لوگ نہیں جانتے یہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو پتا ہے majority کو نہیں پتا لیکن جب یہ عام آدمی کا concept لوگوں کی سمجھ میں آئے گا تو اس وقت ہر بندہ اپنے آپ کو اس عام آدمی family سے relate کر سکتا ہوگا ایسے topics آپ کے سامنے آئیں گے ابھی ہم نے total 10 episode ابھی تک ہم نے جو ہے وہ upload کیے ہیں youtube پہ آنے والے دنوں میں جو چیزیں آئیں گی انشاءاللہ اس میں جیسے جیسے چیزیں جمع ہوتی جائیں گی تو ہر بندہ ایک time آئے گا جب ہم انشاءاللہ اپنے 100 episode پورے کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ دیکھئے گا کہ ایک time ایسا آئے گا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کسینا کسی episode سے relate کرے گا کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں اور یہ ہو رہا ہے یہ چیزیں میں feel کر رہا ہوں لوگوں کے feedbacks آ رہے ہیں جب ہم نے چیزیں initially start کی تھی تو اس وقت لوگ اس چیز کو بلکل بھی welcome نہیں کر رہے تھے لوگوں کو زبردستی بتانا پڑتا تھا لیکن آج 10 episode کچھ بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے لوگ یہاں پہ 400 episode کر کے بیٹھے میں تو 10 episode جب ہم نے کیے اس کے بعد جو لوگوں کا مجھے feedback مل رہا ہے لوگ اپنے آپ کو relate کر رہے ہیں لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ان کو وہ platform دیا جائے کہ وہ اس platform سے اپنے آپ کو relate کریں اور اس کے بعد اس چیز کا part بننے کی کوشش کریں story ہر بندے کے پاس موجود ہے it depends یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کیسے اس story کو لے آگے سامنے لوگوں کو بتاتے ہیں ایک اچھی چیز بھی اگر خراب طریقے سے بتائی جائے تو اس کی value ہوتم ہو جاتی ہے اچھے طریقے سے آپ نے یہ نا یہ یہ point بڑا important تھا جو آپ نے clear کیا اچھا کاشیف تو اب میرا جو next سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ youtube پہ عام طور پہ جو content دیکھا جاتا ہے جو مشہور ہوتا ہے وہ spicy content ہوتا ہے controversial content ہوتا ہے یہی جو ہے public عام طور پہ دیکھنا چاہتی ہے تو عام آدمی کا اس میں کیا point of view ہوگا کیا perspective ہوگا کہ جو کہ آپ کو unique جو ہے بناتا ہے جو جو کہ different ہوگا آپ کیا different کریں گے اور لوگوں سے یار عادف دیکھو چکر یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ spicy content تو بڑا آسان ہے spicy content بنایا views لیے ایک guest کو بلا کے اس سے آڑی ترچی باتیں ہی کر لیں یہ بڑا آسان ہے اور یہ بہت ہو رہا ہے لیکن ایک اور لوگ یہ کہتے ہیں اس چیز کو defend اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب آپ یہ podcast دیکھتے ہو اپنے mobile پہ دیکھ رہے ہوتے ہو یا اپنے tablet پہ دیکھ رہے ہوتے ہو یا اپنے laptop پہ دیکھ ہوتے ہو جس میں میں بیٹھ کے صرف below the belt باتیں کروں because مجھے views چاہیے یہ کام میں نہیں کر سکتا views ملیں نہیں ملیں لیکن یہ کام میں نہیں کروں بڑا آسان ہے کسی کے لئے بھی کہ آڑی ترچی باتیں کر کے دو مطلب والی باتیں کر کے لوگوں کو ہسا دے views لے لے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایک اور argument ملتا ہے کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بلکل غلط بات ہے لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو دکھاؤ گے آج سے 25 سال پیچھے چلے جائیں تو گلے میں ڈپٹہ ڈال کے جو لڑکیاں ٹی وی پہ کام کرتی کہ میں وہ content بنا رہا جو لوگ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں یا اکیلے بیٹھ کے سنیں بھائی میرے گھر میں میری ماں ہے میری بیٹی ہے میری بہن ہے کیا youtube میں اپنے tv پہ لگا کے نہیں دیکھ سکتا تو وہ content بنا گا مسئلہ یہ سارا یہ ہے کہ وہ اپنی commercialization والا جو aspect ہے نا اس طرف بات نہیں کرنا چاہتے بکوز وہ ایک سستی شہرت چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو overnight fame مل جائے views بڑے بڑے مل جائے تو اب جیسے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ایک ہماری یہاں کی actress ہیں مدھی وہ جس podcast میں بھی گئی میں کیونکہ تعلق ہو گیا ان چیزوں سے تو آگے پیچھے سب لوگوں کی میں podcast time to time دیکھتا رہتا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں تو ان کو جس کسی نے بھی اپنی podcast میں بلایا ان سے عجیب طریقے کی باتیں گی میں تو انس کو بالکل عجیب طریقے کی باتیں گوں گا تو کیا یہ ضروری ہے کہ اپنی اپنی پیلڈ کو یا اپنی podcast کو آپ spicy بنا کے بات کرو جس میں غلط باتیں بھی آئیں بلو دا بیلڈ باتیں بھی آئیں آپ کو views مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس views کا کیا فائدہ جو کہ غلط چیز پھر تو وہ لوگ بھی صحیح ہیں جو کہ آدھے آدھے کپڑے پہن کے ناچ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں تو ان کو تو ہم بڑے مزے سے ہر بندہ commercialization کی طرف جانا بری بات نہیں ہے لیکن اس جانے کے پیچھے آپ کیا چیز compromise کر رہے ہو جو ایک عام آدمی podcast یہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا جو main concept ہے وہ یہ کہ ایک ایسی چیز بنے جو کہ پوری family اگر دیکھنا چاہے تو پوری family بھی ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے میں اس بات سے سمجھاؤ کہ عام آدمی podcast already sophisticated ہے آگے جا کے اور بھی sophisticated ہوگا بلکل ہوگی اور یہ اس میں 321 پھر لے کبھی نہیں آئے گا ایسا ہے یر ہو سکتا ہے 321 پھر لے آ جائے کیونکہ 321 دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو دکھایا ہی غلط طریقے سے جا رہا اب ایک انڈین مووی اس میں امریش پوری ویلن ہے تو ویلن تو فلم کے شروع سے لے فلم کے انڈ تک ویلن ہی رہتا ہے لیکن ایک دوسری مووی لگا لیں تو اس میں امریش پوری ہیروین کا باپ بھی بن جاتا ہے اور وہاں پہ ساری باتیں وہ کر رہ رہا جو پشلی فلم میں اس نے ویلن بن نہیں کی تو یہ تو وہ چیز ہے نا کہ ہم لوگوں کو دینا کیا چاہ رہے ہیں ہم اچھی چیز بنائیں گے ہم خراب چیز بنائیں گے لوگ خراب چیز دیکھیں گے پھر تو میں سے پہ ویوز ملنے تو کیا آپ کود ہوگے نہیں کود ہوگے دوسرے کو مار تو وہ صحیح ہے لیکن میں خود نہ مر ہوں یہ کیا چیز ہے یہ کیا طریقہ ہے ویوز لینے کو اور اچھے اچھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں ایک بندہ اگر کسی ایکٹریس کو یا ایسی پرسنیلٹی کو اپنے پوڈکاسٹ کے اندر یا اپنے پروگرام کے اندر بلا رہا ہے جو کہ پہلے کانٹروورشل ہے یارو اس کا صرف کانٹروورشل ہونا ہی اٹسیلف وہ آپ کی سیٹ پہ آگے بیٹھ گیا اب آپ اس کا دوسرا پہلو تو دکھاؤ نا جو آدمی گالیاں دیتا ہے وہ صبح اٹھ کے اور رات سوتے تک وہ صرف گالیاں تو نہیں دیتا رہتا وہ اور بھی بہت کچھ کام کرتا ہے اب ایک اگر مدیرہ میرے پروگرام میں آگے بیٹھیں تو میں تو ان سے سوال ہی نہ کروں جو ان سے سارے لوگوں نے کیے میں جو ان سوالوں کو انسر کر چکی ہیں پہلے یہ ریزن کہ یہ پوڈکاسٹ لوگوں کا وہ چہرہ دکھانے کے لیے میں کام کر رہا ہوں کہ جس کے اندر وہ چہرہ نظر آیا کہ جو پہلے نہیں دیکھا گیا ان کی برائٹر سائیڈ بھی تو ہے نا یار اچھا کاشیف آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے کی کیا پلان جائے گیا چیز ہے جس پہ میں کمپرومائز کے آگے بہت بڑا زیرو لگا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اس جو آپ نے جیسے بات کی تھی نا سپائسی کانٹنٹ وہ سپائسی کانٹنٹ میری چیزوں میں آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا میرے پلان بلکل ہیں آگے بہت ساری سیکشن ہے جو کہ ہم نے پورا کرنا آگے چل کے ہمارا وہ پلان ہے کہ ہفتے میں ایک یا دو ایسے بیٹھ کے بات کی جائے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ کو گیسٹ نہیں ملتے اور ہمارے یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم صرف پوڈکاسٹ کی حد تک اپنے آپ کو رسٹرک کرتے ہیں تو جو تھیم میں لے کے چل رہا ہوں اس تھیم میں چکر یہ ہے کہ آپ دس لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ دس لوگوں کو مجھے اپنے پوڈکاسٹ میں انوائٹ کرنے اس میں سے آٹھ تو پاکستان چھوڑ کے جا چکے ٹینک جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا ایک ٹائم کے بعد تو مطلب بات ایسے لوگوں کی کر دی ہیں بات ایسے ٹاپکس پہ کر دی ہیں اور پھر ہر بندہ اس ٹاپک پہ آکے جس ٹاپک کا وہ ایکسپرٹ ہے ہر بندہ اس ٹاپک پہ آکے بات بھی نہیں کرے گا بکوز بہت ساری رسٹرکشن ہوتی ہیں کہ ہم نے کونسی چیز بولنی ہے کونسی چیز نہیں بولنی بکوز آگے لوگوں کے کریئرز بھی ہیں اگر میں کسی کرکیٹر کو اپنے پاس آکے بلاتا ہوں تو جتنا بھی سلحہ وہ گلہ سڑھا ہوگا پی سی بی کے ساتھ بلائے نا تاکہ وہ کھل کے بات کرے نا یہ بات بلکل صحیح ہے اب میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنی پاڈکاسٹ میں جیسے پہلے ایک بات ہوئی تھی جسے میں بات کر سکوں ہماری جو work life کے اندر یا ہماری work environment کے اندر مسئلے ہوتے work environment ساتھ تو یہ کبھی بھی کوئی بندہ جو نوکری کر رہا ہوگا وہ یہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا یہ بندہ وہ ہی بات کرے گا جو یا تو retire ہو گیا ہو یا پھر یہ کہ وہ نوکری چھوڑ کے کسی اور لائن میں لگ گیا تو اپنے profession کے ساتھ current profession کے ساتھ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے اس چینل پہ اور ان وی لگ کے اندر بھی بات میری کوشش یہ ہوگی کہ اس طریقے سے بات کی جائے وہ ان ٹاپکس پہ جن ٹاپکس کو لوگ سننا چاہتے ہیں اگر پولیٹکس پہ بات کریں تو آٹھ سے دس کے درمیان ٹی وی چینل آپ لگائیں کوئی بھی نیوز چینل ہر جگہ پہ بیٹھ کے پولیٹکس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس پولیٹکس پہ بات کرنا وہ پندرہ منٹ وہ کوئی بندہ چینل دیکھے تو اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے ریل issue وہیں کا وہیں ہے جو پبلک چاری ہے ہر جگہ پہ اگر میں عام آدمی کو سامنے رکھوں تو ایک عام آدمی تو بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اب میں اپنے پوڈکس میں ابھی تک کسی پولیٹیشن کو لائنپ نہیں کر سکا اس کے دو ریزن ہیں ایک بہت زیادہ مشکل ہوتا ان کے سکیجل کو میچ کرنا سیکنڈلی جو باتیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ایزا عام آدمی وہ کیا وہ ready ہیں خود اس بات کا جواب دیں میں تو میرے لئے میں نے سب کے دروازے کھولے ہوئے سارے دروازے میرے اوپن ہے کہ کوئی بھی آئے آکے بیٹھ جائے تو کیا وہ بات کریں گے کیا میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ election میں دھندلی کی ہوئی تو اس کا جواب دیں گے یہ ساری limitations ہیں تو پھر اگر مجھے اپنی podcast میں سوال کرنے کا purpose میں سر نہیں کر سکا ایک عام آدمی کا میں نے ان سے سوال ہی نہیں پوچھنا تو پھر وہ ہی گھسی پٹی لے کے چار اپیسوڈ پہلے کر چکے ایک پانچ بھی کر لیں گے تو مجھے اپنی podcast کو یا اپنے channel کو یا آدم والے دنوں میں جو آپ لوگ کو vlog نظر آئیں گے ان کو بھی میں meaningful بنانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو دیکھیں تو ان کی knowledge میں اضافہ ہو ان کی تھوڑی ان کا mind تھوڑا سا کھلے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے صرف دو بندے بیٹھ کے لڑنا شروع ہو جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ان کے دو سال پہلے سوچ کے بیٹھا تھا لیکن کیوں نہیں کر سکا اسی وجہ سے نہیں کر سکا کیونکہ مجھے لوگ نہیں مل رہے تھے میں ٹیم نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ صرف host کر لینا کسی guest کو بٹھا لینا مقصد نہیں اس کے جس بجٹ میں میری ٹیم ان سارے matters کو ہینڈل کر رہی ہے اگر اس ٹیم کو اچھا بجٹ ملے اور اچھی چیز ہیں تو اس ٹیم کے ساتھ اگر اچھے بجٹ اور اچھی چیزوں کے ساتھ میں بات کروں تو میں وہ پوڈکاست یہ عام آدمی پوڈکاست وہ پوڈکاست اسی بات کو کنٹینیو کرتے اگر آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہے کوئی برینڈ یا کوئی اور بزنس آپ کو اسی بات کو آگے دیتے ہوئے ریچ آؤٹ کرنا چاہے تو کیسے کیا طریقہ ہے اسے کیسے کر سکتے ہیں ہر اپیسوڈ جو آپ میرا دیکھتے ہو اور آنے دنوں میں جو وی لاؤگ بھی آپ کو نظر آئیں گے ان سب چیزوں کے اندر آپ کو میرا ای میل آئی ڈی اور اس کے علاوہ میرا فیس بوک میرا انسٹا گرام یہ سب چیزیں آویلیبل ہیں اب میں موبائل نمبر تو ہر جگہ بھی نہیں دے سکتا لیکن یہ کہ کوئی اگر ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے اور لوگ کرتے ہیں ایسے لوگ مجھے ایسے لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے جن کو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی اپروچ کیا جائے گا تو ان لوگوں نے مجھے خود کونٹیک کیا اور خود اور انسٹاگرام آویلیبل ہے یہ ساری جگہوں پہ میسج بلکل کر سکتے نہیں اب تو بڑی آسان سی چیز ہوگی آپ نے ویڈیو دیکھی نیچے کمنٹ ڈال لیا میں خود کونٹیک کروں گا پیسے مل رہوں گے کون نہیں جائے گا بس آخری میں صرف سیمپل ایک چیز پہلے لوگوں کو تھوڑی سی ایک awareness سمجھانا چاہنا دو میسج لوں گا تھوڑا سی ٹائم لگے گا دو میسج ہوں گے میرے ایک تو سب سے پہلے کہ لوگ اس پوڈکاس کی theme کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ پوڈکاس بیسیکل ہے کیا ایک آدمی جو کہ چالیس پینٹالیس پچاس سال کی عمر کا بندہ ہو یا کوئی بندی ہو وہ آکے اگر میرے پوڈکاس میں گیس بنے ہوں گے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے آئے ہوں گے ان کی پوری life journey کو میں دس منٹ میں اگر ریپ اپ کر دوں تو یہ ان کے ساتھ نائن صافی پتہ نہیں چلے گا جو لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ میسیج لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا جو گیس آکے بیٹھا ہوگا وہ بھی ان کمفرٹیبل سی فیلنگ لے کے اٹھ جائے گا یہ کیا کیا اس نے پتہ چل رہا ہوگا کہ واقعی میں ایک بندہ آکے بیٹھا ہے اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا تب ہی وہ یہاں پہ بیٹھا ہے تو اس کی لائف سٹوری کو میں دس منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں بھی نہیں سمیٹ سکتا وہ اس کے ساتھ زیادتی ہے تو سب سے پہلے پوڈکاسٹ کو سمجھیں پوڈکاسٹ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آتی ہیں وہ پوڈکاسٹ ایک لانگ فارمیٹ ہوتا ہے اب اسی وجہ سے اسی ضرورت کو محسوس کرتے میں اب وی لاغ سیشن شروع کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تلائید کے بعد تو یہ کہ وہ چیزیں لوگوں کو نظر آئیں گی اور پھر اس کے بعد دس منٹ والے جو لوگوں کی جو ٹھارک وہ بھی ختم ہو جائے گی اور میسج بس یہ کہ یار ویسے تو میری کوئی عقاد نہیں کہ میں کسی کو کچھ میسج دے سکوں بٹ یہ کہ سچ بولیں بس بہت چھوٹا سا جھوٹ کبھی کسی کے لیے بہت بڑے مسئلے کا بھئی باعث بن سکتا ہے جو کہ میں نے اس فیلڈ میں آنے کے بعد یہ چیز میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں لوگ بولتے ہیں کہ ہم سیٹرڈے کو آپ کے پاس آ رہے ہیں سیٹرڈے مجھے مورننگ تو بڑا بڑا ایک چھوٹا سا کسی کے لیے ڈوپی کرا دینا یا جھوڑ بول دینا سامنے والے کے لیے کبھی کبھی بہت نقصان کا باعث ہوتا ہے بس اس چیز سے بچیں آپ جو بولنا ہے سچ بولیں کسی نے آپ تو مجھ آپ پلیز اپنے کومنٹ ضرور بتائیے گا اس میں میری کاشف سے شاید تھوڑی جڑپ ہو بٹ پلیز اپنے کومنٹ ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا اپنے کامنٹ میں بتائیے گا اور اچھی ہماری کافی جو ہے پروڈکٹف وہ رئی ڈسکیشن تو اس کے بارے میں بھی ضرور اپنے کومنٹ میں بتائیے گا اور کاشف ایک لائن کہتے ہیں آخری میں جو کہ میں شاید نہ بولوں وہ انہی پر سوٹ کرتی ہے اس کے لئے آپ ہمارا نیکس اپیسوڈ ضرور دیڑکٹف تنیونی مجھے ڈسکیشن مجھے ڈسکیشن موسیقی